ہلو دوستو دوستو میر کرتا ہوں کہ آپ سب خیالیت سے ہوں گے دوستو آپ نے سو دھیر کی سلطانہ ڈاکو فلم تو دیکھی ہوگی کیا آپ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ سلطانہ ڈاکو اصل حقیقت میں کون تھا اور کیا تھا وہ کہاں کر رہنے والا تھا سلطانہ ڈاکو اتنے مشہور ہو چکے تھے کہ اس پر پاکستان انڈیا اور ہالی ورڈ نے بھی فلم بنائی آج آپ کو سلطانہ ڈاکو کی حقیقت سے اگاہ کریں گے کہ سلطانہ ڈاکو اصل میں کون تھا اور اس کا چوری کا طریقہ کار کیا تھا دوستو امیروں کا مار لوٹنا اور غریبوں میں تقسیم کرنے کا ذکر تو چوتھویں صدی کا ایک کردار رابن ہڈ یاد آتا ہے جو اپنے ساتھیوں سمیت جنگلات میں رہتا تھا وہ ایک عام شہری تھا لیکن بدقسمتی سے اس کی زمین زبردستی چھین لی تھی جس کی وجہ سے وہ ڈاکے ڈالنے لگا اس کے بارے میں کئی ناور لکھے گئے بہت سی فلمیں بنی مگر پھر بھی اس کے بارے میں یہ بحث مجود ہے کہ وہ حقیقی زندگی میں وجود رکھتا بھی تھا یا نہیں تم ایسا ہی ایک کردار ہندوستان میں بھی گزرا ہے جو روایت کے مطابق امیروں کو لوٹا تھا اور غریبوں کی مدد کرتا تھا یہ کردار سلطانہ یعنی کہ سلطانہ ڈاکو کا تھا جسے ستانوے سال پہلے سات جولائی انیس سو چوبیس کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا تھا آج ہم اس سلطانہ ڈاکو کا ذکر کریں گے سلطانہ ڈاکو کے عقیدے کے مطابق کچھ مضبوطی سے نہیں کہا جا سکتا بیشتر لوگوں کے نزدیک وہ مسلمان تھا جب چند مورخین نے اسے ہندو عقیدے کا پہلو کار بتایا کیونکہ وہ تمام بھاتو قوم سے تعلق رکھتا تھا جو عقیدے کے لحاظ سے ہندو تھی سلطانہ اور اس کے گروہ کے لوگ زرہ مراد آباد میں رہنے والے تھے وہ سب کے سب جرائم پیش آتے سلطانہ اور اس کے گروہ کے فراد مختلف جرائم میں سزا طور پر یوپی کے علاقے نیجی بعد میں پتھرگڑ کے قلعے میں قید کیے گئے تھے مگر آج ہزہ یہ فراد قید سے فرار ہونے لگے اور انہیں بھاتو قوم ہی کہ ایک شخص بالمکند کی قیادت میں چوری جھکاری کی وارداتیں شروع کر دی بالمکند ایک دن معلوف خان نامی ایک بہادر پتھان سے علج بیٹھا اور اس کی گولی کا نشانہ بن گیا جس کے بعد اس کے گروہ کی قیادت سلطانہ کے ہاتھ میں آ گئی سلطانہ تدا میں چھوٹی موٹی چوریاں چکاری کرتا تھا اردو کے پہلے جسوسی ناور نگار اپنے زمانے کے مشہور پلیس افسر زفر عمر سے ایک مرتبہ گفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے جس پر انہوں نے پانچ ہزار روپے کا انام ملا زفر عمر کی صاحبزادی حمیدہ اکتر حسین رائپور میں ایک کتاب نایاب ہیں ہم میں لکھا ہے کہ زفر عمر نے سلطانہ کو ایک مقابلے میں گرفتار کیا تھا اس وقت سلطانہ پر سوائے چوری چکاری قتل کا کوئی الزام نہ تھا اس لئے اسے چار سال کی قید بامشکت سنا دی گئی زفر عمر نے اس کی گرفتاری پر ملنے والی رقم اپنے سپائیوں اور علاقے کے لوگوں میں تقسیم کر دی تھی بازار زفر عمر نے اردو میں کئی جسوسی ناور تحریر کیے جن میں پہلا ناور نیلی چھتری تھا اس کی کہانی میں سلطانہ ڈاکو ہی تھا سلطانہ کا طریقہ واردات کیا تھا اس نے نجربات کے سائرنپور کے لوگوں سے رابطے استور کیے اور اپنے قابل اعتبار مخبروں کا جال بچھا کر ڈاکے مانے شروع کیے اس سے اپنے مخبروں کے ذریعے مالدار سامیوں کی خبر ملتی سلطانہ پر ڈاکے مانے کی منصوبہ بندی بری احتیاط کے ساتھ کرتا وہ ہمیشہ کامیابی سے لوٹتا زفر عمر کے مطابق سلطانہ ڈاکو بڑے ندر طریقے سے ڈاکہ ڈالتا تھا اور ہمیشہ پہلے سے لوگوں کو مطلع کر دیتا تھا کہ ہم تشریف لانے والے ہیں ڈاکے کے دوران وہ خون بہانے سے گریز کرتا تھا اگر کوئی شکار مضامت کرتا اسے یا اس کے ساتھیوں کو جان لینے کی کوشش کرتا تو وہ ان کو قتل کرنے سے نہ ڈرتا یہ بھی مشہور ہے کہ وہ اپنے مقتولین یا مخالفین کے ہاتھ کی تین انگلییں بھی کار ڈالتا امیش ساہوکاروں اور زمینداروں کے ہاتھوں ستائے ہوئے غریب عوام اس کی درازی عمر کی دعا مانگتے اور وہ بھی جس علاقے سے مال لوٹتا وہیں ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتا جب سلطانہ ڈاکو نہ پکڑا گیا تو ایک انگریز پلیس افسر کو طلب کیا گیا جب سلطانہ ڈاکو کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا سلطانہ ڈاکو پر بہت سی فلمیں بننا شروع ہو گی سلطانہ اپنی زندگی ہی میں ایک استائی کردار بن چکا تھا عوام اس سے محبت کرتی اور اس کے کردار کی خوبیوں اور عدبوں کا کلم سازوں نے اپنی جانب متوجہ کیا اس کے بارے میں ہالی وارڈ، بولی وارڈ اور لولی وارڈ تینوں فلمی مراقص میں فلمیں بنی ہالی وارڈ میں اس کے بارے میں بننے والی فلم کا نام دی لانگ ڈیول تھا جس میں سلطانہ کا کردار یل برین نے ادا کیا تھا پاکستان میں اس کا کردار پر انیس سو پچھتر میں پنجابی زبان میں فلم بنائی گئی جس میں سلطانہ کا کردار سودین نے ادا کیا تھا سلطانہ ڈاکو اپنے دور کا ایک عظیم ڈاکو مانا جاتا تھا